اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّ تَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وہ یہی کہتے رہے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے اللہ والے مجاہدین کے قول کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرما اس آیت میں ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو بھی اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں تو اس میں جو کمیاں اور جو کتاہیاں ہوتی ہیں اس کی معافی کی دعا بھی ہم اللہ رب العالمین سے کرتے رہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی اللہ تعالیٰ تو اس میں جو خلل ہوا ہے اس میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے معاف فرما ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہونے والی کوتاہیوں کو تو معاف فرما اس طرح سے مجھے اور آپ کو اعمال میں جو کمی ہونی ہوتی ہے اس کی معافی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہی دشمن غالب آ جاتا ہے اور شیطان کو مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کا موقع مل جاتا ہے فتح و نسرت کی شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی جائے انہیں معلوم تھا کہ سبات قدمی اور نسرت و فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی اور دشمن پر غلبے کے لیے دعا کی لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنن میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتاتی ہے وَيُسَلِّ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِ إِلَّا ثَّامِنَةُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رکات وطر پڑھتے تھے کتنی نو رکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے اور آپ آٹوی رکات میں تشہد میں بیڑھ جاتے تھے ثُمَّ يَقُومُ فَيُسَلِّ التَّاسِعَ اور پھر آپ کھڑے ہو کر کے نوی رکات پڑھتے اور سلام پھرتے تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نو رکات وطر بھی ثابت ہے میں تحجد کی بات نہیں کر رہا وطر کی نماز کی بات کر رہا ہوں جیسے ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا کہ ایک رکات وطر تین رکات وطر پانچ رکات سات رکات وطر بھی ثابت ہے اسی طرح سے نو رکات وطر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم نے دیکھا پانچ اور سات میں پوری نماز ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھنا ہے اس میں دو تشہد نہیں ہوں گے یعنی جیسے آپ پانچ رکات اگر وطر پڑھ رہے تو پانچوی رکات میں آپ قائدے میں بیٹھیں گے اور سلام پھیریں گے سات رکات اگر آپ وطر پڑھ رہے تو پوری سات رکات آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں گے اور ساتوی رکات میں آپ قائدے میں بیٹھ کر کے سلام پھیریں گے اب جب آپ کو نو رکات اگر وطر پڑھنا ہے تو نو رکات کے لیے آپ کو دو تشہد کرنے ہوں گے ایک تشہد آٹوی رکات میں آپ بیٹھیں گے تشہد میں تشہد کی دعائیں پڑھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے پھر نووی رکات پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد تشہد کر کے سلام پھیر دیں گے یہ نو رکات وطر پڑھنے کا طریقہ ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کریں گے زبان کے تعلق سے زبان اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے اس نعمت کی اصل قدر وہ جانتے ہیں جو قوت گویائی سے محروم ہے جو گونگے ہیں بول نہیں سکتے وہ اس کی اہمیت کو اس کی عظمت کو جانتے ہیں یہ بظاہر گوست کا ایک لوتھڑا ہے مگر ہمارے تمام جذبات اور احساسات کو بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہر ذائقے کا احساس رکھنے والا ہے یہ لوتھڑا خود بھی بہت سارے ذائقے چکتا ہے کڑوا میٹھا شیری تنزیہ تحقیری محبت بھرا نفرد انگیس سب طرح کے مزے اسی کے ذریعے سے ملتے ہیں حتیٰ کہ معصوم بچہ بھی جب اپنے مدعہ کا اظہار کرتا ہے اپنی بات کہنا چاہتا ہے تب بھی وہ اس عظیم نعمت ہی کا سہارا لیتا ہے خواہ وہ رونے کی ہی شکل میں کیوں نہ ہو وہ رو کر کے بتاتا ہے یا رو کر کے ہمیں سمجھاتا ہے یہ زبان ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے مگر کیا کبھی انسان نے اس نعمت کی قدر پہچانی یا اسے مفت ملی ہوئی چیز کی طرح بے دریغ استعمال کیا نہ اس کی حفاظت کی نہ اس کی تربیت کی نہ اس کو ان مفید کاموں میں لگایا جن کے ذریعے سے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے یاد رکھئے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے اسی لئے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم لوگ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے امین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں